اسلام علیکم جی کیسے ہو آپ سب میں بھی الحمدللہ جی آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اور بس آج کھانے میں میں کیا بنا رہی تھی جی آلو کی ٹکیا بنا رہی تھی جو کہ کافی ٹائم باز میں نے اس طرح بنائی ہے تو بلکل سالن پہ دل نہیں تھا کسی چیز پہ دل نہیں کر رہا تھا تو سوچا کہ چلو جی آج کھانے میں آلو کی ٹکیا بنا لیتی ہوں اور ہمارا لیڈیز کا دیلی روٹین کی یہی سب سے مین پرابلم ہوتی ہے کہ ہم آج کھانے میں کیا بنائیں بچوں کو کیا پسند ہے بڑوں کو کیا پسند ہے تو اپنی پسند کو تو ہم ایک طرف ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم بچوں کا اور اوروں کا خیال کرتے رہتے ہیں کہ کیا بڑے نہیں کھائیں گے بچے یہ کھائیں گے تو بڑے یہ نہیں کھائیں گے تو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کھانا بنانے کی کہ آج کھانے میں ہم کیا بنائیں تو بس آلو کی ٹکیاں ایسی چیز ہیں جو کہ بڑوں کی چھوٹوں کی سب کی فیوریٹ ہوتی ہیں اور اس کی کیا میں ریسپی دوں یہ تو ایک عام سی چیز ہے سب کو بنانی آتی ہے اور اچھا کچھ ٹائم پہلے نا میرے آلووں سے بلکل دل جو تھا نا وہ مک گیا تھا مجھے آلو کوئی نام لیتا تھا تو مجھے اتنی عجیب سی کیفیت میری ہوتی تھی آلو مجھے بلکل پسند نہیں تھے کچھ ٹائم پہلے مطر مجھے بلکل پسند نہیں تھے مطر کھانے کو میرا دل نہیں کرتا تھا اور کبھی کبھی پتہ نہیں کیوں ایسی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں نہیں نہیں یہ تو نہیں کھانا تو اب جو ہے اب آ کے آلو کھانے کو میرا دل کرتا ہے ورنہ آلو میں کافی ٹائم سے بلکل میں نے بند کیے ہوئے تھے میں نہیں کھا رہی تھی میرا دل ہی نہیں کرتا تھا آلو بنانے کو بھی اچھا جی یہاں پہ میں نے آلو کٹی کیا بنا کے رکھتی اور ٹاماٹر میں لے کر آئی تھی ٹاماٹروں کی پیوری بنا کے میں پورے ایک ویک کے لیے رکھتی ہوں ایک ویک کے لیے بناتی ہوں زیادہ نہیں بناتی کیونکہ ایک ویک میرا آرام سے چل جاتا ہے مجھے ٹینشن نہیں ہوتی تو بس آج یہ چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں یہ ساتھ کرتی رہتی ہوں جب کوئی کھانے کا ایسا سسٹم نہیں ہوتا تو پھر کچھ نہ کچھ اپنے اور ایکسٹرا کام میں کر لیتی ہوں ٹاماٹروں کو جو ہے بیچ میں سے میں کٹ کر کے دو پیس کر لیتی ہوں اور تھوڑا سا پانی میں ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتی میرے پاس جو ہے وہ کیوب کے بڑے والے جو سائز کے ٹری ہیں وہ نہیں تھے تو میں اس میں ہی ڈال لوں لیکن یہ جو کپ کے ہوتے ہیں مولڈ اسی میں ہی میں ڈال کے فریز کر دیتی ہوں اور بس جیسے جیسے مجھے ضرورت پڑتی ہے میں نکال کے یوز کر لیتی ہوں یہاں پہ ٹکیا بھی میں نے سائٹ پہ بنا کے رکھی ہوئی تھی دین کے کھانے میں میں نے یہی بنانی تھی اور رات کے لیے پھر میں نے کہا چلو دیکھتی ہوں رات آئے گی پھر دیکھتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا بناتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ساری ٹاماٹر کی جتنی بھی پیوری تھی نہ وہ میں نے ڈال کے اس کو فریز کر دی تھی اور یقین کرے اتنا ایزی رہتا ہے نہ اتنی آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی کسی چیز کی اپنا حالی نکالے کیوبز اور اپنے کھانے میں ڈال دیئے نہ کاٹنے کی ٹینشن اور پتہ کیا کہ ٹاماٹر خراب بھی نہیں ہوتے اگر آپ فریز نہیں کرے نہ تو وہ پھر خراب ہو جاتے ہیں فریز ہوئے ٹاماٹروں کا یہ ہے کہ وہ خراب نہیں ہوتے اور اچھا جی یہاں پہ اس کے بعد دن کو کھانا وغیرہ ہم نے کھا لیا پی لیا اور اس کے بعد پھر میں نے کہا چلے جی اب جو ہے بس کےک بنانے کو دیکھ کر رہا تھا شام کی چائے کے ساتھ کےک میں نے کہا چلو بنا لیتی ساتھ کچھ اور بنا لوں گی یہاں پہ میں نے جو ہے چار انڈے لے لیا اس کو جوسر میں ہی می نے ڈال دیا تو ویسے میں دوسری طرح بناتی ہوں بس آج میرا یہی تھا جوسر میں ہی ڈال کے سارا کچھ تو بس کام ختم کروں تو یہاں پہ میں نے چار انڈے لے لی ان کو میں اچھی طرح جوسر میں بلینڈ کر لوں گی اس کے بعد میں نے ایک کپ چینی کا لیا چینی بھی ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کروں گی اور اس کے بعد جو ہے ایک کپ میں میدہ لوں گی جی میدے کو میں نے چھان لیا تھا اور اس ساتھ ہی میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم آئل ڈالا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا جوسر میں اور اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور یہاں پہ میں نے ایک جو چمچ ہے وہ بیکنگ پاورڈر لی تھی اور بس یہاں آگے جا کے تھوڑی سی میرے سے مسٹیک ہو گئی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور ساتھ ہی میں نے ایک چھٹکی جو ہے وہ نمک کا ایٹ کیا تھا اور اس کے بعد جوسر کا جتنا بھی میں نے وہ مکسر بنایا تھا وہ میدے میں مکس کروں گی اور یہاں پہ جی میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا میں نے اپنے جو فریج میں سے بڑے مزے سے نکالا میں نے کہا ونیلہ آئسنس ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ میں نے براؤن کلر بھی رکھا ہوئے تو وہ میں نے ڈھکن کھولا اور اس کو میں نے ڈال دی اپنی طرف سے تو وہ جب میں نے پڑا ہے جب تو میں نے کہا ہے اس کا کلر ہی تا براؤن براؤن کیوں ہیں تو خوشبو بھی نہیں آ رہی تھی جب میں نے اس کو پڑا ہے تو دیکھا ہے اوپر یہ کلر تھا پھر اتنی ہی مجھے ہوئی میں نے کہا دیکھو اب اس کا کلر ہی چینج ہو گیا کیک بہت مزے کا بنا تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور میں نے پہلے بھی بہت بار بنایا ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوئے لیکن کلر کی وجہ سے کیک کا جو ہے نا وہ ساری لک کی چینج ہو گی تھی اور اتنا وہ عجیب سا کلر آ گیا تھا لیکن میں نے کہا چلے کوئی نہیں اب کیا ہو سکتا ہے تو یہاں پہ پھر حالانکہ میں نے نکالا بھی تھا لیکن پھر بھی ایک دو دروپ کی وجہ سے بھی وہ سارا کلر چینج ہو گیا اچھا جی یہاں پہ میں نے کڑائی کو پری ہیٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے ڈال دیا اور میں نے ایک گھنٹے کے لیے جو ہے نا اس کو بیک کیا تھا پتیلی میں کڑائی میں سچ اور یہاں پہ ساتھ ہی میں نے جو ہے ڈرم سٹک لے لیے تھے ڈرم سٹک کی جو نیچے والی بون ہوتی ہے وہ میں نے کٹنگ کروالی تھی اور اس کو جو ہے بیچ میں سے میں کٹ کر لوں گی جیسے کہ بٹر فلائی نہیں بناتے ایسے اس کو شیپ دے دینی اور چکن بھی جو تھا وہ ابھی فریز ہی تھا لیکن میں نے کہا چلے میرینیٹ کر کے چھوڑ دیتی ہوں گھنٹا دیڑ اس کو بھی لگے گا جو اس میں میں نے ڈالا جی لیسن کا پیسٹ اور نمک ڈالوں گی اور کالی میں چیٹ کی ہے اور تھوڑا سا سویا سوس اس میں میں نے ایڈ کیا اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے یہ میں نے چھوڑ دیا تھا میں نے کہا جتنی دیر کیک بیک ہوتا ہے یہ بھی اچھی طرح مرینیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کو میں بناؤں گی اور بس آج کی جو دونوں ریسپیس ہیں اب میں کیا بتا ہوئی اس کی بھی میں کہانی آگے جا کے آپ کو سناوں گی اچھا جی یہاں پہ میں نے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور ساتھ میں جو ہے میرے پاس بریڈ کرمز نہیں تھے پھر میں نے کیا کیا کہ بریڈ کے دو تین سلائزیز پڑھے ہوئے تھے میرے پاس اس کو میں نے چوپر میں ڈال دیا ہے چوپر میں ڈال کے اور پھر چوب کر کے اور پھر میں صرف ڈرائی روست کر رہی ہوں اس کو تو ایک کرسپی سے ہو جائیں گے اور اچھا سا کلر آ جائے گا اچھا جی یہاں پہ دونوں چیزیں میں نے ڈن کر لی تھی اور میں نے ایک گھنٹے بعد تقریباً چیک کیا تھا کہ کبھی اندر سے تھوڑا سا کچھا تھا پھر میں نے اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے اور رکھ دیا تھا اور پھر بہت اچھا یہ جو ہے بیک ہو چکا تھا آپ دیکھ ہی رہے آپ کے سامنے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو میں نکال دوں گی اور ہمیشہ جب بھی میں کیک بناتی ہوں کب کیک بناتی ہوں کچھ بھی بناتی ہوں اس طرح کا کیک آئٹم میں تو میں پھر ریپ کر کے نہ چھوڑ دیتی ہوں ریپ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کیک بلکل سوفٹ بنتا ہے اور اس کا جتنا بھی مویسچر ہوتا ہے وہ لوک ہو جاتا ہے اور یہ ڈرائی نہیں ہوتا سخت نہیں بنتا اوپر سے تو یہ ایک میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی کیک کے بارے میں کب کیک بنائیں یا کوئی بھی کیک بنائیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریپ کر کے آپ چھوڑ دیں تو بہت اچھا سوفٹ کیک آپ کرے گا اور اچھا جی یہاں پہ اب میں نے اس کو اتنی دیر ریپ کر کے چھوڑ دیا میں نے کہا یہ تو ایک تھنڈا بھی ہو جائے گا تین سے چار چمچ میں نے دہی کے لیے اس پہ میں نے ایک انڈا ڈالا ایک چمچ میں اس میں پیپری کا پاورڈر ڈالوں گی تھوڑا سا نمک ڈالوں گی تھوڑا سا میں نے اس میں کالی میچڈ کا پاورڈر ڈالا اور اچھی طرح اس کو مکس کر لوں گی اور یہ جو ہے ہمارا ایک بیٹر تیار ہو گیا اچھا جی اس کے بعد پھر کیا کیا کہ جو بریڈ گرمز میں نے بنائی تھے تھوڑا سا میدر ڈالا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اور یہاں پہ جو چکن تھا اس کو میں جو ہے نا کینچی سے تھوڑا سا کٹ کر رہی ہوں کیونکہ فریز ہوا تھا اس تیم اس کی کٹنگ سے ہی نہیں ہوئی تھی اور اب آپ دیکھ لیں اس کی کیسی میں نے شیپ بنائی ہے اور بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت ٹیسٹی بنا تھا بہت ڈیفرنٹ ایک اس کا ٹیسٹ تھا لیکن بس تھوڑی سی میرے سے یہاں پہ بھی مسٹیک ہو گئی وہ بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پہ کیا مسٹیک ہوئی اور یہاں پہ اچھا جی سب سے پہلے تو میں نے وہ جو انڈے اور دہی والا مکسچر بنایا ہے اس میں میں چکن کو ڈپ کروں گی اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں اس کو کوٹ کر کے اور سارے چکن کو میں اسی طرح لگا لوں گی اچھا یہاں پہ جو ہے نا اس کو میں نے ائر فرائر میں بنایا تھا تو آپ جو ہے اس کو آئل میں فرائی کیجئے گا آئل میں بہت پیارا کلر آئے گا بہت گولڈن سا کلر جو کہ میں بھی چاہتی تھی ویسا گولڈن سا کلر آئے لیکن میرا وہ گولڈن کلر نہیں آیا کیونکہ ائر فرائر میں اس کا کلر ہی عجیب سا ہو گیا تھا کک بہت اچھا چکن ہو گیا تھا بہت مزے کا بھی بنا تھا لیکن وہ لک جو تھی نا وہ اس طرح کی نہیں آئی تھی اس کی تو یہاں پہ جی میں نے اپنی طرف سے تو ظاہر ہے ائر فرائر میں ہی بنانا تھا تو وہ میں نے بنا لیا اور ایک سائٹ پہ میں نے کہا چلو جی یہ بھی پکنے کیلئے چلا گیا اور کیک بھی میں نے کٹ کر لیا تھا اور میں نے کہا چلو جی ساتھ چائے بنا لیتی ہوں کیونکہ آپ سب کوئی پتہ ہے کہ سردیوں کی آمد آمد ہے اور مطلب کہ بہت اچھا ویدر ہو گیا ہے صبح اٹھو بڑا اچھا اچھا فیل ہوتا ہے بہت اچھی وائپس آتی ہیں تو بس کچھ بیچ میں آپ سینڈ ڈاؤن تو لگے رہتی ہیں ظاہر ہے تو یہ ہے کہ موڈ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اچھا موسم بہت ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے موڈ پہ اگر موسم گرم ہو اچھا نہ ہو تو آپ کا موڈ بھی اس طرح ہو جاتا ہے تو بس آج کل جو ہے موسم بہت اچھا ہے اور موڈ بھی بہت اچھا میرا فیل حال ہے تو اچھا ہی رہے اور بس یہاں پہ اچھا کیک کو میں نے کٹ کر کے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے ایک چھوٹے چھوٹے کیوبز بنائے تھے یہ جو میں بنا رہی ہوں یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ کیک رس بنانا چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ کیک کو ایسے ہی بنائیں لیکن موڈ جو ہے آپ دوسرا سکیئر والا لے لیں اور اسی طرح بیک کر کے اور آپ اسی طرح اس کو کٹ کر کے کیک رس کی شیپ میں اور آون میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو جو ہے نا آپ گریل پہ لگا دیں اس سے کیک رس کی طرح یہ کیک رس بن جائیں گے اور بہت تھی یہ بھی مزے کے بنتے ہیں دیکھوں گی کبھی آپ کو وہ بھی بنانا بتاؤں گی تو کیونکہ میرا جو ہے وہ کوکنگ رینج ہے تو اسی وجہ سے تھوڑا سا میں جو ہے نا وہ سکیپ کر دیتی ہوں ایسی چیزیں اچھا جی یہاں پہ دونوں چیزیں ریڈی ہو گئی تھی تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں سپیشل یاد رکھے گا